اپنے ہی خومیں نہانے کی قسم کھائی ہے لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے بولے شبیر کے جتنا بھی بڑھے ظلم یزید ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے بولے شبیر کے جتنا بھی بڑھے ظلم یزید ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے بہت ہی مارکت العارہ پرمغز نادر و نایاب گفتگو خطیب اہل سنت مفقر اسلام حضرت علامہ صغیر رضا بنارسی صاحب قبلہ نے فرمایا ہے جب یہ تقریر کر رہے تھے تو بار بار ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی ذرا سا انتشار کم ہو جائے تو وہ میں پیش کر دوں تاکہ ایک مزاد بن جائے اور تازہ تریر ماحول پیدا کریں آپ حضرت دلات آخیر آپ کے مہمان آپ کے حوالے ہونے والے ہیں جب علامہ صغیر رضا بنارسی صاحب قبلہ امام علی مقام کا ذکر کر رہے تھے تو بار بار مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی امام صاحب قبلہ کہ مدینہ شریف میں ایک فقیر تھا وہ گلاس میں پانی ڈال کر روٹی اس میں بھگو بھگو کے کھا رہا تھا غور سے سنیے گا گلاس میں پانی ہے سوکھی ہوئی روٹی بھگو بھگو کے کھا رہا ہے ایک فقیر اور آیا اس نے کہا کہ بابا مجھے بہت بھوک لگی ہے تو اس بورے شخص نے کہا اگر تجھے یہی سوکھی روٹی کھانی ہو تو بغل میں بیٹھ جاؤ اس سے بھی اچھا کھانا ہو تو چلا جاؤ سامنے گھر کے دروازے پر اور جا کر کے دستک دینا اندر سے دو پھول جیسے شہزادے نکلیں گے ان سے ان کے نانا کا وسیلہ دینا وہ تجھے اس سے اچھا کھلائیں گے وہ فقیر گیا اور جا کر کے گھر میں دستک دیا جیسے ہی انہوں نے دستک دیا اندر سے حضرت امام حسن اور حسین نکل کے آگئے کیا تعجب ہے اگر آپ لوگ ایک بار زور سے سبحان اللہ کہہ دیں تو امام حسین یہاں بھی آسکتے ہیں زور سے کہہ دیں یا حسین اس نے جا کر کے دستک دیا اندر سے کون نکل کے آگئے حضرت امام حسن اور حسین کہا کیا بات ہے یہ شخص بولتا ہے مجھے بہت زور سے بھوک لگی ہے امام حسین نے کہا کہ بیٹھ جاؤ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے جنتی دسترخان لگا دیئے وہ شخص پیٹ بھر کھایا جب وہ فقیر کھا چکا تب اخیر میں کہتا ہے اے میرے آقا زادوں ایک خورا کھانا اور دے دیجئے دیکھئے آل نبی کا کردار دیکھئے کیا کہا ایک خورا کھانا اور دے دیجئے امام حسین نے کہا وہ کس کے لیے تب وہ فقیر کہتا ہے اس بورے شخص کے لیے جس نے مجھے اس گھر کا پتہ بتایا ہے جو باہر بیٹھ کر خود سوکھی ہوئی روٹی بھگو بھگو کے کھا رہا ہے لیکن بہتر کھانے کے لیے انہوں نے مجھے اس گھر کا پتہ بتایا ہے ان کے لیے ایک خورا کھانا اور دے دیجئے جب اتنا سنا امام حسین نے تو چیخ ماری اور کہا امام علی مقام نے اوہ اجنبی مسافر تم جسے بوڑھا کہہ رہے ہو وہ کوئی آر نہیں میرا باپ علی ہے علی اللہ اکبر قیامت تک علی کے لال کا فیضان باقی ہے زمانہ لاکھ دسمن ہے مگر ایمان باقی ہے جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹی اسی انسان کے بیٹے کا دسترخان باقی ہے بہت اچھے گفتگو اللہ ماں صغیر رضا بنارسی صاحب تبلا کی ہوئی ہے اب آئیے بلا تاخیر میں اس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جو ایسا عظیم سخنور ہے جس کی ذات سے جل سے مشاعرے کامیاب ہوتے ہیں میں نے عصد اقبال کر کرتا دی حبیب اللہ فیضی دلبر شاہی جیسے لوگوں کو الحاج مبارک حسین مبارک مبارک کا نام عدب چلے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے بلکہ حقیقت بیان کیا جا رہا ہے تلخ حقیقت بیان کیا جا رہا ہے اور دوستو شہرت و عزت زندگی کا ایسا سرمایہ ہے جو ہر ایک کو ملتا ہی نہیں ہے اسے ملتا ہے جس پہ رب قدیر کا فضل خاص ہوتا ہے حضرت حسان ابن ثابت کی غلامی کا تاک اپنے گلے میں ڈال کر پورے ملک کا سفر کرنے والے استاد الشورہ حضرت الحاج مبارک حسین مبارک صاحب کی بلکہ میں استقبال کروں گا لیکن حضرت کی آمد سے پہلے میں ایک نازم ہونے کے ناتے ایک قطع پہنا چاہتا اگر علماء اکرام کی اجازت ہو تو سنیں گے آپ حضرت تو ترہ سے ایک مرتبہ دل سے بولیں سبحان اللہ اور درستہ دل سے جو ہمارے پیچھے والے حباب بیٹھے ہیں علماء صغیر بنارسی صاحب قبلہ نے کہا تھا کہ بہت سارے وارسی برادران بھی بیٹھے ہوں گے بالخصوص سب لوگ سنیں عام طور سے لیکن خاص طور سے وہ لوگ سنیں جو ہمارے وارسی برادران یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک قطع ان کے لیے کہ بل یقین فیض شہے بغداد ہے وارس پیاد کہہ دیجئے سبحان اللہ بل یقین فیض شہے بغداد ہے وارس پیاد اس لیے آباد تھے آباد ہے وارس پیاد اللہ اللہ کیا مقام و مرتبہ ہے دیکھئے فاطمہ زہرہ کی ایک اولاد ہے وارس پیاد فاطمہ زہرہ کی ایک اولاد ہے وارس پیاد فاطمہ زہرہ کی ایک اولاد ہے وارس پیاد اجازت ہو تو وہ قطع پردوں گلدی سے اجازت ہے آپ حضرات کی ہمارے غلامانے حسین نوجوان کمیٹی کے افراد میں بھی بڑی محنتیں کی ہے جلسہ بہت آسانی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں مہینوں مہینوں میں محنت کرتے ہیں اس کے بعد اتنا شاندار جلسہ سجتا ہے ہمارے نوجوان بھائیوں نے بہت محنتیں کی ہے قابل مبارک بات ہے نوجوان بھائی اللہ تعالیٰ سبوں کی کمائی میں بے پناہ برکت عطا فرمائے ان بھائیوں کی حوصلہ افضائی کے لیے ایک قطع اور پہ دیتا ہوں کہ سوچ بھی عشق پر مستمل چاہیے فیسے غوث و رضا مستقل چاہیے صرف پیسوں سے ہوتا نہیں منعاقب ایسا جلسہ سجانے کو دل چاہیے ایسا جلسہ سجانے کو دل چاہیے دل والوں نے جلسہ کیا ہے اور دل والے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بس انہیں چار مصروں کے ساتھ الحاج مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ کا استقبال ہوگا ذرا سے جو ہمارے دو چار بھائی اسلامی بھائی پیچھے بیٹھے ہیں آپ لوگ ذرا سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ آپ لوگ تو بول ہی رہے ہیں وہ لوگ بہت کم بول رہے ہیں کہاں آئے ہوئے ہیں سسرال نہیں ہے یہ یہ جلسہ ہے اور یہاں بولنے کا حق سب کو ہے ہے کی نہیں ایک لڑکا جب جاتا ہے شادی کرنے کے لیے تو نکاح سے پہلے وہ کچھ نہیں بولتا ہے اگر کوئی غلط بات زبان سے نکل جائے لوگ کہیں گے لڑکا ٹھک تھاک نہیں ہے ایک پاگل خانے میں بہت سارا پاگل تھا جتنا پاگل تھا سب خوب شور و غل حلہ ہنگامہ مچائے ہوا تھا ایک پاگل اس میں ایسا تھا جو بلکل کنارے میں چپ چاپ بیٹھا ہوا ڈاکٹر نے پوچھا کہ سب خوب اتنا حلہ ہنگامہ کر رہا ہے تم اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہو تو پاگل کہتا ہے کہتا ہے بے وقوف ڈاکٹر یہ سب جتنا حلہ کر رہا ہے یہ سب بڑھاتی ہے اور ہم دولہ ہیں ذرا سب بیدال ہو کر کے بیٹھئے الحاج مبارک حسین صاحب کے بلا تشریف لائیں گے انشاءاللہ آپ ان کا شیر سنیں گے کل پرسوں تک نہیں پرسوں تک یاد رکھیں گے انشاءاللہ وہ قطع سن لیجئے کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا اور یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سنیے اچھا شیر جب پڑھا جاتا ہے تو شخصیت کو دیکھ کر نہیں شیر کے میار کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا جاتا ہے ایک متبار کہہ دیجئے سبحان اللہ قلب میں قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا اور یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بدخانوں میں طوفان کہاں سے آتا اور خاجہ اے ہند کا ایسان ہے ہم پڑھ یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا خاجہ اے ہند کا ایسان ہے ہم پڑھ یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا جھوم کر کے نعرہ لگائیے الحاج مبارک حسین صاحب قبلہ کا استقبال کر لیجئے ایک ہاتھ بھی نیچے نہ رہے اب یہ نہ کہنا پڑے کہ پیچھے والے ہاتھ اٹھائیے آگے اگل بغل والے اللہ نے جنہیں ہاتھ دیا ہے سب لوگ ہاتھ اٹھائیے اور اپنے مہمان شائر کا استقبال پور تپاک انتاز میں کیجئے نہ رہے تکبیر میرا مطالبہ پورا نہیں ہوا ہے چار لوگ بیچ بیچ میں ہیں ان کی آباد بھی بلند نہیں ہو پا رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ بولیں اتنی آسانی کے ساتھ بڑا کوفہ آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا تھوڑی سی محنت اور کیجئے اپنے لب کو کھولیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے نعرے تکبیر سہمت رہو تھے اپنے ممبر حضرات کی ہاتھ اٹھا لیں نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت سہیدِ عاصم قوم فرم الحاج مبارک حسین صاحب جبنا گلیدی چارخند نعرے تکبیر نعرے رسالت پیدار ہو گئی ہے نظر کربلا کے بعد مضبوط ہو گیا ہے چگر کربلا کے بعد مارے گئے یزید کے سارے بچے کھچے ظاہر ہوا لہو کا اثر کربلا کے بعد فتح و زفر کا پاندھے امامہ سر حسین نیزے پہ کر رہا تھا سفر کربلا کے بعد اس دور کے یزید کو شاید خبر نہیں اسلام زندہ ہوتا ہے سر کربلا کے بعد حضرات اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے جن حضرات کو حاصل کرنا ہے یوٹیوب پر ایڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ کرامت ریکارڈنگ سیلٹر سرچ کر کے آواز کو وہ پھر سے سماعت کر سکتے ہیں